اسلام علیکم my social media family کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جنب آج کی خبر آپ کے لیے بہت ہی بہت ہی important ہونے والی ہے جسے آپ شروع سے لے کر end تک دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا دا سیمسنز کارٹنز جو ہیں انہوں نے استدارتی انتخابات اس وقت جو دوہزار چوبیس کے امریکہ میں چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی پیشنگوئی کی تھی یا نہیں بہت سارے لوگوں کے اس چیز پر نظر ہے کہ ماضی میں آپ کو بتائیے کہ ان کی پرڈکشن جو ہے وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہے تو اب جیسا کہ الیکشنز چل رہے ہیں امریکہ میں تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے نظر جو ہیں وہ ان کارٹنز پر جمعی ہے کہ کیا انہوں نے ماضی میں اس کے حوالے سے کوئی پ احل کا خیص چیزیں دکھاؤں گے بھی اور بتاؤں گے بھی لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بس پیل آئیکن کو پریس کیجئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بتا چلتا رہے گا بلا وقت کو ضائع کیے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے ان انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کی اگر بات کریں اور جو کاملا پیریس ہیں جناب دونوں کے درمیان مقابلہ سخت جو ہے وہ متوقع ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر الیکشن نتائج کے حوالے سے بہت ساری پیشنگوئیاں سامنے آ رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں کی نظر اس وقت ان کارٹونز کے اوپر ہے جو کہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں ایسے میں اکثر لوگوں کی نظریں اینیمیٹیڈ سیریز سمسنز پہ ہے جو کہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنی پرڈکشن اور اپنی پیشنگوئیوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مشکور ہیں تو آپ کو بتائیں گی سم سمس نے امریکی صدارتی انتخابات دوہزار چوبیس کے متوقع نتائج کے حوالے سے بڑی اہم پیشنگوئی کی تھی اور وہی آپ کو آج بتائیں گے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر بیس برس قبل جی ہاں بیس برس قبل کی جانے والی جو پرڈکشن تھی وہ سارفین کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے خیال رہے کہ مارچ دوہزار میں دا سمسنز کی گیارمی سیریز کی ستائیسویں قس جو ہے اس میں فیوچر کے حوالے سے جو ان کی ایک اپیسوڈ تھی اس میں لیزا نامی کارٹون کا کردار جو ہے وہ امریکی صدر کی طور پر دکھایا گیا تھا لیزا نامی خاتون کا جو کریکٹر تھا وہ امریکی صدر کے طور پر دکھایا گیا تھا سارفین اسی کو سامنے رکھ کر ایک بار پھر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں دراصل جو لیزا کا کریکٹر دکھایا گیا تھا وہ دراصل کملا ہیریز کے نام سے ہے انہوں نے کہے وہ صدر بننے والی ہیں یہ پیشنگوئی کی جاری ہے اس قسم میں دا سمس کی کردار میں لیزا نے کملا ہیریز کی طرح پین اور موتیوں کی مالا جو ہے وہ زیبتن کر رکھی تھی جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ان کا ڈریس اور پیریس کانفرنس میں اس نے خود کو پہلی امریکی صدر کے طور پر متعارف کروایا تھا یعنی اس کارٹنز کے اندر جو لیزا کریکٹر تھا اس نے خود کو صدر کے طور پر متعارف کروایا تھا اور اس کا جو لباس تھا جو ڈریس تھا وہ بالکل کملہ کی طرح تھا چوبیس سال قبل اس وقت بل کلنٹن جو امریکی صدر تھے اس سال اس قسط میں حقیقتاً ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی لیا گیا تھا جو کہ صدر رہ چکے ہیں لیزا آفیس میں پہلی میٹنگ میں کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صدر کے ٹرمپ جو ہے اس سے ایک بڑا بجٹ بہران ورثے میں پایا ہے اور اسی حوالے سے بتاؤں گی کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے 45 میں صدر کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو اس کے اگلے ہفتے کے شو کے آغاز میں بورڈ پر لکھا تھا کہ صحیح ہونا بہت برا ہے رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دور میں امریکی بجٹ خسارہ اور امریکی تاریخ کا تیسرا بڑا خسارہ جو تھا وہ ہوا تھا یہ قسط اس وقت دوبارہ وائرل ہو رہی ہے جبکہ کاملا ہیریز جو ہیں وہ امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بنی تھی اس اپیسوڈ کے اندر تو جناب یہ تھی ان کی پڑکشن اس حوالے سے اب آگے کیا ہوگا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے آئیے کمنٹ بوکس میں اور چلی سے اچھا سا کمنٹ کیجئے پھر ملیں گی تب تک لی دیجئے گا اجازت till then take care اللہ حافظ